تم ندی نالوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو اچھے گھر کی تلاش کرتے ہو اچھے شہرا کی تلاش کرتے ہو اچھے رستے کی تلاش کرتے ہو اچھے مکان کی تلاش کرتے ہو اچھے کمرے کی تلاش کرتے ہو ائر کنڈیشن کمرہ چاہیے آپ کو بہترین انٹیریئر ایک تم اتنا دیکھتے ہو اس دنیا میں لیکن اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے تو تم جہاں پر رہو گے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹھکانہ بڑا بترین ٹھکانہ ہے اس سے بتر ٹھکانہ تمہارا تصور بھی نہیں ہو سکتا اتنا بترین ٹھکانہ ہے اس لئے حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا روم ایران وہاں کے لوگ اپنے درباریوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ اجازت دیں میں بھی سجدہ کروں آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں یہ تو صرف دنیا کے سردار ہیں ان کے سامنے سجدہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کروں دو جہان کے سردار اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں یہ تعظیمی سجدہ بھی میرے لئے جائز نہیں ہے حالانکہ انہوں نے تعبت سجدہ نہیں پوچھاتا وہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ عبادت کے اعتبار سے سجدہ نہیں ہوگا انہوں نے تعظیم کے اعتبار سے پوچھاتا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لئے سجدہ کرتا ہوں جیسے دنیا کے لوگ اپنے سرداروں کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو یہ تعظیمی سجدے کے حوالے دے جو آج کے علماء ایسو بیٹھے ہوئے ہیں ارے بھائی وہ سجدہ نماز کا الگ ہے بھائی ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ تعظیمی ہوتا ہے تعظیم کے اعتبار سے تو یوسف کے بھائیوں نے بھی تو حضرت یوسف کو کیا تھا نا جی خرر لہو سجدہ خود قرآن میں آیا ہے نا بھائی تو یاد رکھئے وہ ان کی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے اسی واسطے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کر سکتے تم میرے لیے بھی اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ نہیں وہ بھی نہیں ہے کس نے یہ دماغ دیا انسان کو کہ یہ لوہے کے ٹنوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے وہ لے کے جو ارتی ہے صرف انسانوں کا بوجھ نہیں انسانوں کے سامان کا بوجھ کسی کسی فلائٹ میں چھس سو ساس سو افراد پھر اس کے بعد خود ایک فلائٹ کا وزن پھر فلائٹ کے اندر کا پیٹرول کا وزن جو ٹنوں کے حساب میں اس میں ہوتا ہے کیونکہ کئی کئی فلائٹ چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگاتار چلتے ہیں تو ان کا جو پیٹرول ہوتا ہے وہ خود اتنا وزنی ہوتا ہے وہ سب کو اٹھائے وہ جو غورتی ہے نا جی وہ صرف اللہ کا ازن پر غورتی ہے اس کے علاوہ کوئی اس کے لیے کیا ہے راہ نہیں پڑھتا وہ جو وزا کے اندر جو اپنا ایمیج اپنا کیا ہے سسٹم قائم رکھتے ہوئے اپنا وزن برخرار رکھتے ہوئے جو جاتی ہے نا یاد رکھئے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اگر آپ اللہ کی خلاقیت تو سوچیں گے کہ یہ سب کچھ کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جہانس کا مثال دے رہا ہے لیکن آپ آج کے دور میں آوائی جہانس کی مثال لے لینا چاہے ام ایس اے لائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ونعود باللہ من شعور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یضلل فلا هادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایت وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما يشاء الم تر الى الذین بدلوا نعمة الله کفرًا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار اللہم ارن الحق حقًا وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمًا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدده من بعدیه سبعت ابحر ما نفیدت کلمات اللہ از ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آیت ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بردران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو تو آخری جو ہمارا سیشن تھا اس اعتبار سے سورہ ابراہیم کا وہ حصہ ہم نے تلاوت کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا اور کلمہ طیبہ اس کو پڑھنے والے اور اس پر ایمان لانے والوں کی مثال کیا ہے یہ دونوں طور پر ایک موازنہ کر کے بتلایا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کشجرتن طیبتن اسلوحا ثابتن و فرعوحا فی السما تؤتی اکلاہ کل حین بی اذن ربیہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک پاک درخت ہے کشجرتن طیبتن اسلوحا ثابت اس کی جڑیں بڑے کیا ہیں زمین کے اندر پہ وسط ہیں مضبوط ہیں بنیاد اس کی فرعوحا فی السما اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں توتی اکلاہ کل حین بی اذن ربیہ اور اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے وہ ہر آن پھل دے رہا ہے ہمیشہ پھل دے رہا ہے کبھی اس کے اندر ناغہ نہیں ہو رہا ہے یعنی آپ سب کو معلوم ہے کہ درختوں کے پھل دینے کے موسم ہوتے ہیں پہلے ایک سال میں ہوتا تھا اب جدید ترین ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سال میں دو مرتبہ تین مرتبہ بھی کیا ہے کر لیا جاتا ہے لیکن ایسا کوئی درخت نہیں ہے کہ جو سال بھر کے بارہ مہنے پھل دیتا رہے لیکن کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو سال کے بارہ مہنے پھل دیتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال دیتے ہوئے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اسی قول ثابت سے ان کے اندر استحکام بھی پیدا کرے گا ان کے اندر مضبوطی بھی آئے گی یہی کلمہ طیبہ کی وجہ سے اور کہاں کہاں آئے گی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ تو دراصل گمراہ ہوتے ہیں اور وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں بھٹکاتا مذر ظالم لوگوں کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی بھیکا دیا وے ہم کیا کریں ایسی بات نہیں ہے اللہ انہی کو بھٹکاتا ہے اللہ انہی کو جہنمی بناتا ہے کیونکہ ظالم ہے جیسا کہ سور بقرہ میں اس کی وضاحت آئی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ہم بھٹکاتے ہیں ہم گمراہ کرتے ہیں لیکن ہم گمراہ نہیں کرتے مگر کن کو فاسق لوگوں کو اللہ کے علم میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی صدرنے والا نہیں ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ جہنمی ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر میں جہنم لکھ دیتا ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں پاتے حدیث پڑھ کے بھی ہدایت نہیں پاتے لاکھ بیانات سن کے بھی اپنی زندگی تبدین نہیں کرتے اور لاکھ احادیث ان کے سامنے بیان کر دی جائیں اپنی زندگی میں سچ نہیں لاتے جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں تو اس طرح عرب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی میں نے وہ آیت اسی واسطے کیا ہے آپ کے سامنے پڑھ لی 27 نمبر کی آیت جس پر ہم نے آ رہا پچھلا سیشن اختتام پہ زیر ہوا اس کی ایک آیت جو میں نے اب ترجمے میں رکھ دی کہ يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ اور اگلی آیت 28 کی جہاں سے آج کا یہ سیشن شروع ہو رہا ہے تورہ تفسیر قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَسْلَوْنَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ایک معنی کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا حالانکہ نہیں دیکھا ترہ کا مطلب یہاں پر دیکھنا مراد نہیں ہوتا ترہ کا مطلب ایک تو دیکھنا بھی ہوتا ہے لیکن ایک کیا ہے اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ معنی بھی ہوتا ہے اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے کہ أَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کیا آپ کو وہ خبر نہیں پہنچی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمت سے نواز آتا اللہ کی بہت بڑی نعمت ان پر سائف اگن تھی لیکن انہوں نے کیا کرے بدلو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو انہوں نے تبدیل کر لیا اللہ کی نعمت کو انہوں نے تبدیل کر لیا توحید کے بدلے شرک کو اپنا لیا یہاں پر تبدیل یہ نعمت وہیں اشارہ ہے میں ابھی تفصیلی گفتو کروں گا تب آپ کو واسط طور پر بات سمجھ آئے گی نعمت اللہ کفرا اللہ نے انہیں توحید دی اللہ نے انہیں ایمان دیا اللہ نے انہیں عمل صالح کی توفیق دی لیکن ان بدبختوں نے ایمان کو کفر سے تبدیل کر لیا تو ہوا کیا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا کیا دارَ الْبَوَارِ بربادی کا ٹھکانہ اس شرک کی وجہ سے وہ لوگ اپنے اوپر بربادی کے ٹھکانے کو لازم کر لیا وہ ٹھکانہ کہوں سا ہے جہنم یسلو نہا جس میں ان سب کو پھیکا جائے گا وَبِئِسَ الْقَرَارِ یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ابھی اس پس منظر میں بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ کہاں ہو رہا ہے یہ کہاں نازل ہو رہا ہے یہ کہاں نازل ہو رہا ہے سورہ ابراہیم ہم پڑھ چکے ہیں مکی ہے یا مدنی ہے ہم کو کیا غرض مولی صاحب لیٹس پیچر کا بایا بولو میں بولتا ہوں لیکن کرکیٹ میں کیا اسکور بولو ٹونٹی ٹونٹی کا وہ ہم کو معلوم ہے سورہ ابراہیم مکی ہے مدنی ہے ہم اس سے کیا سرو کا ہے لا حول ولا قوت اللہ یہ ہماری بات یہ مکی ہے اور یہ دور دور مکہ کا آخری دور ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ رسولوں کی ہجرت کا معاملہ بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ ہر نبی کے ساتھ وہی ہوا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈریکلی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اسی وقت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً دس نبوت کے بعد کا زمانہ یا گیارہ بارہ کا آخری تھا یا نہیں تو تیرہ سال کا آخری تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار مکہ چھوڑ گئے اور مدینہ چلے گئے یہ کفار مکہ کے دور میں آخری زمانے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اور جب توحید کو پیش کیا جا رہا تھا تو ان بدبختوں نے مزاہ خود آیا کونسی نئی چیز لے کے آگئے جی ہمارے باپ دادا سے ہم نے کبھی نئی سنا اللہ نے کہا بدوقت تو نئی چیز نہیں ہے اسی سے تمہیں اللہ نے انامات کی بارش نازل کی یہ تو توحید کا گڑھ ہے اس کی بنیاد حضرت آدم سے میں نے رکوائی تھی پھر اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم نے کہتے جو آگے چل کے آئے گا پرسنل لی گفتگو حضرت ابراہیم پر اسی نام سے یہ سورہ بھی ہے سورہ ابراہیم جو پرسنل آئے گا بعد میں حسٹری حضرت ابراہیم کی اب یہاں پر بقوم کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہاں کعبت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر آیا اور یہاں کی مٹی کی خمیر خمیر میں ذرے ذرے میں توحید ہے بدبختو اللہ نے یہ نعمت سے تمہیں نوازا تمہو آگے چل کر جو کفر میں اس کو تبدیل کر لیے جو شرک میں اس کو تبدیل کر لیے جو توحید کا میمار تھا جو توحید کا علم بردار تھا جو کعبت اللہ تھا بدبختو تم نے اسے تین سو ساٹھ پتوں سے کیا کر دیا بھر دیا اور اس حیثیت سے تم جہنم کے مستحق ہو چکے ہاں تم بربادی کے آخری دہانے تک اپنی قوم کو لے آئے وَأَحَلُّ اللہ کے عذاب کو تم نے حلال کر لیا یہ بہت اہم ترین بات ہے جو کہا جا رہا ہے وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ وَأَحَلُّ قُومَهُمْ وَجَا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم اپنے حیثیت سے رب کی رب کے عذاب کو اور رب کے نفرت اور غصے کو ہم اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں کہہ اللہ میں نے کیا اب میرے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے کیا ہے میرے گناہ کافی ہے خاص کر شرک پوری دنیا میں دیکھو آج مسلمانوں کے سب سے اہم ترین مقامات پر شر پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں دیکھو مسلمان زلیل و خار ہیں کیوں ہم نے بھی اپنے اوپر یہ دراصل حلال کر لیا کہ اب جیسے چاہے تو عذاب بھیج کیونکہ ہماری 90% پبلک تو درگاؤں کے چکر کاٹی ہوئی گزارتی ہے غیروں کو پکارتی ہوئی گزارتی ہے حالانکہ قرآن اور حدیث نے تو آپ کو خالص توحید دیا تھا یہی بات اللہ تبارک و تعالی مکی دور کے آخری میں مکیہ کے مشرقین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تم ہی تو اللہ نے توحید دیا تھا توحید کیا ہے نعمت اللہ ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں مال ہے دولت ہے یہ سب نعمتیں یہ سب زحمتیں ہیں اگر توحید نہ ہے اگر توحید ہے تو یہ سب نعمتیں ہیں تو اصل نعمت تو توحید ہے لیکن تم نے کیا کیا اس توحید کو کفر سے بدل لیا کفراً اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ اپنے قوم کے لیے تم نے حلال کر دیا دار البوار بلکل ہلاکت کا گھر اور جہنمِ جس میں وہ دو زخمے جائیں گے سب کے سب جائیں گے اور رب جب کہتا ہے تو وہ کتنی بری جگہ ہے ذرا یاد رکھ لیجئے آپ لوگ رب خود کہہ رہا ہے بِسَلْ قَرَار بڑا بُرَا ٹھِکَانَا ہے ہاں معمولی نہیں ہوگا یہ خاری کے پاس رہنے والے کبھی چلے جائیں آپ چھوپر پٹی میں چلے جائیں یہاں پر دیکھئے یہ دریہ کے پاس یا کسی اور کیا ہے ندی نالے کے پاس بسنے والوں کی زندگیاں آپ جا کے دیکھ لیں ذرا دیکھ لیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی اگر اس سے بتر جائے خرار کوئی نہیں ہے کئیسی زندگی گزارتے بھئے ادھر گندہ پانی جا رہا ہے ادھر کیا ہے نجیس ہیں ادھر کیا ہیں کتے پھر رہے ہیں ادھر کیا ہے اور ان کے بھی کیا ہیں جھوپڑے لگے ہوئے ایک منٹ لمحے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا انسان کا جی نہیں چاہتا لگتا یہ سب نہیں ہے بری جگہیں یہ سب نہیں ہیں اس سے بھی بدترین ایک جگہ ہے وہ جہنم ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو تم ندی نالوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو اچھے گھر کی تلاش کرتے ہو اچھے شہرہ کی تلاش کرتے ہو اچھے رستے کی تلاش کرتے ہو اچھے مکان کی تلاش کرتے ہو اچھے کمرے کی تلاش کرتے ہو ائر کنڈیشن کمرہ چاہیے آپ کو بہترین انٹیریئر ڈکریشن چاہیے تم اتنا دیکھتے ہو اس دنیا میں لیکن اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے تو تم جہاں پر رہو گے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹھکانہ بڑا بترین ٹھکانہ ہے اس سے بتر ٹھکانہ تمہارا تصور بھی نہیں ہو سکتا اتنا بترین ٹھکانہ ہے فرمایا کہ کیوں کیونکہ انہوں نے بنا لیا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک دیکھئے یہاں پر وہی لفظ آ گیا پھر جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ند اسے کہتے ہیں پارٹنر اس کی جمع ہے انداد فرمایا کہ تاکہ یہ بھٹکائیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے تو بتوں کی پوجہ ہی نہیں ہے بھے شرک شرک ہر وہ چیز ہے جو رب کے ساتھ تم اپنے لحاظ سے پارٹنر بناتے ہو رب کے اختیارات میں رب کی الہیت میں رب کی علوہیت میں رب کی ربوبیت میں رب کی توحید اور اسمائے اور صفات میں جہاں کہیں بھی تم اس جیسا کہتے ہو پھر یاد رکھو تم نے کیا کیا وہ لکڑی ہو وہ پتر ہو وہ شجر ہو وہ حجر ہو وہ پیر ہو وہ فقیر ہو ہاں وہ عالم ہو وہ ظالم ہو وہ کوئی بھی ہو حتیٰ کہ رسول ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ شرک ہی کہلائے اس لئے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا روم ایران وہاں کے لوگ اپنے درباریوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ اجازت دیں میں بھی سجدہ کروں آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں یہ تو صرف دنیا کے سردار ہیں ان کے سامنے سجدہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کروں دو جہان کے سردار لیکن رسول نے کہا کہ نہیں یہ تعظیمی سجدہ بھی میرے لئے جائز نہیں ہے حالانکہ انہوں نے تعبوتی سجدہ نہیں پوچھاتا وہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ عبادت کے اعتبار سے سجدہ نہیں ہوگا انہوں نے تعظیم کے اعتبار سے پوچھاتا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لئے سجدہ کرتا ہوں جیسے دنیا کے لوگ اپنے سرداروں کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو یہ تعظیمی سجدے کے حوالے دے کے جو آج کے علماء ایسو بیٹھے ہوئے ہیں ارے بھائی وہ سجدہ نماز کا الگ ہے بھائی ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ تعظیمی ہوتا ہے تعظیم کے اعتبار سے تو یوسف کے بھائیوں نے بھی تو حضرت یوسف کو کیا تھا نا جی خرر لہو سجدہ خود قرآن میں آیا ہے نا بھائی تو یاد رکھیے وہ ان کی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے اسی واسطے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کر سکتے تم میرے لئے بھی اگر میری شریعت میں کسی کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ نہیں وہ بھی نہیں ہے تو کسی کے لئے نہیں ہے تو یہ چور دروازے جو کھولتے ہیں نا جی وہیں سے دراصل کیا ہوتا ہے شرک کی ابتداء ہوتی ہے گتوں کو ڈیریکٹ پوجھنا ہی شرک نہیں ہے میرے بھائی اللہ کی کسی صفت میں اللہ تبارک و تعالی کی الہیت میں ربوبیت میں صفات میں کہیں بھی آپ اللہ جیسا کسی کو خرار دیں تو وہ شرک ہے اسی لئے فرما یہاں پر انداد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا اللہ کو چھوڑ کر انداد بنا لی یہ پارٹنر بنایا اللہ کے ساتھ لیضلو عن سبیلی تاکہ یہ بھٹکائیں اللہ کی راہ سے تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل تمتعو جاؤ مزے اڑالو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّار آخر کار تمہارا انجام جہنم ہوگا آگ ہوگا اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بولتا بھائی مزے اڑالو بلکہ قرآن میں قل تمتعو مزے اڑالو تو ہم کو کیا ہے بھائی اب مزے اڑانا بھائی یہ مطلب ہے کیا یہ مطلب ہے کیا یہ مطلب ہے نہیں ہے نہیں ہے پھر تو ہے نا قرآن میں قل تمتعو مزے اڑالو ہاں تم بھی ہے ہم بھی کبھی کبھی استعمال کریں اچھا جی اچھا میرے سے بھاگتے ہیں گی بھاگو بھاگو کتنا ہونا میں پکڑ دوں جو کیا مطلب بھاگ لے گو رہو تم بھی ہے اتنا بھی بھاگو پکڑے جاؤ گے یہی بات ہے یہاں پر قل تمتعو کا مطلب یہ غلط نہیں نکالنا بہت سے لوگ اس طرح کے کیا مانے توڑ توڑ کے نکال لیتے قرآن سے نا یہاں اللہ تعالیٰ تنبیہا کہہ رہا ہے مزے اڑالو کا مطلب اڑالو نہیں ڈرو بھاگو بھاگو جاؤ کتنا ہونا پکڑ تمہیں پھر کیا مطلب بھاگو نہ کوئی پکڑ لے تم یہ مطلب نا تو اس لئے فرمایا تمتعو مزے اڑاؤ لیکن اصل میں کیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے ہاتھوں سے فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ تمہارا ٹھکانہ جو بنے گا نا جی الان نار جہنم کی آگ بنے گی وہیں پر جائے گے تم سب کے سب قُلْ لِعِبَادِيَا لَّذِينَ آمَنُوا اَلَّاكِ رَسُوَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ میرے بندے وہ بندے جو ایمان لائے ان سے کہیں یا رب کیا پیارا انداز کیا پیارا انداز ہے چار پیسے کا دوست چار پیسے کا ایک چاپے لاتا نہیں انہیں وہ یہی تمہیں میرے خاص دوست جی کا تو اسے کیا ہو جاتا اسے فخر آجا اور اس میں جب ہوتا ہے منسٹر گنسٹر گلے لگا بولتا ہے بولو انہوں خاص ادنی بھائی انہوں میرے وہاں سے اس کے کیا ہے خدمہ بھی نہیں ٹکتے زمین اے ملنگا انہوں کیا بولا ایک بار مجھے خاص بولا چمی جو انہیں یہ رب العالمین شہنشاہوں کا شہنشاہ کہہ رہا ہے قل لعبادی اے لکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو میرے خاص ہیں وہ کون ہیں وہ اللذین آمنوں جو ایمان لائے ایسے ایمان والے میرے خاص بندوں سے کہو کیا کرنا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نماز پڑھو نماز کو قائم کرو ہاں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرو کیسے خرچ سرًا وعلانیتًا چھپا کر بھی ظاہر کر کے بھی اور یاد رکھو یہ سب کام اس در سے کرو مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّا بَيْعُ اس سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے جہاں پر کوئی تجارت نہیں ہوگی بے نہیں ہوگی وَلَا خِلَال خلیل سے نکلا ہے یہ خلال خلیل کہتے ہیں جگری دوست وَلَا خِلَال وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کونسا دن ہے وہ دن کونسا دن ہے کیا بھئی وہ تھنڈے میں بڑھ گئیں گی آواز اتھ نکلتا نہیں کونسا دن ہے قیامت کا دن لَا بَيْعُ وہاں پر آیا تھا وہ پاس بیٹے ہوئے ہیں ہاں اَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّا بَيْعُ اَنْ يَأْتِي يَوْمُ اللَّا بَيْعُ دیکھو اس دن سے ڈرو جہاں پر کوئی تجارت نہیں ہوگی فِيهِ وَلَا خُلَّهُ یہی خلال یہاں آیا ہے کوئی دوستی نہیں ہوگی وَلَا شَفَاعَةُ کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحِيُّ الْقَيُّ تو وہی لفظ یہاں پر بھی آئی ہے کئی جگہ دھورایا گیا ہے یاد رکھو میرے بھائیوں رَبُّ الْعَالَمِينَ نے اس دن کا سب سے اہم ترین صفت جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے دیکھو وہاں پر دوستی نہیں کامائے گی وہاں تجارت نہیں ہوگی مثلا کیا ہے بھائی بھائی میرے پاس بھائی سائے دیکھو کیا ہے مجھے ذرہ جہنم سے چھوٹ کر ایک پانچ منٹ کو ذرا جاکو آتا ہوں بیٹھے 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 بولتے ہیں ذرہ دیکھ لی رہے دکان پانچ منٹ ارجن جاکو آتا وہاں کوئی ارجنسی نہیں آئے گی کوئی کام نہیں آئے گا وہاں ساتھ یہ وہ دن ہوگا یہاں بڑے بڑے دوستی کے نعرے ہو سکتے ہیں وہاں نہیں بڑے بڑے پیر بول سکتے ہیں ہمیں کیا ہیں چھوڑا لیں گے وہاں کیا ہیں خود ہنگیاں پھیرا لیں گے کیا چاہاں چھوڑانا ہے ہاں خود جائیں گے بھاگیں گے تو یہ دن اگر یاد رکھا نا انہیں ہمیشہ وہ دن جہاں سپورٹ کوئی نہیں کسی کا سپورٹ نہیں تمہارا ایمان ہوگا جس کے بنیاد پر تمہارا عمل ہوگا جس کے بنیاد پر تم ہی ہوگا معاملہ ورنہ تو کچھ کام نہیں آئے گا تو اس لیے فرمایا کہ یہ دراصل کرتے رہتے ہیں میرے بندے جن سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں نماز اللہ کی راہ میں خرچ کریں چھپا کر بھی علانیہ بھی علانیہ کونسی زکاة چھپا کر کونسے نوافل صدقات یا کوئی بھی اس کی دو نیتیں ہیں اگر کوئی بندہ علانیہ دیتا ہے زکاة بھی نہیں نوافل کا صدقائی علانیہ دیتا ہے بلکل جائز ہے یہ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھر چھپا کر دینا گا دینا بھر یہ لو بھر رکھ لیو ایسی بات رہی ہے نیت پہ مبنی ہے اصل میں کیا ہے اگر کوئی بندہ علانیہ دیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسروں کو اُبھار ہونا ہے اور اس کو دیکھ کر چار لوگ دیں گے اور ثواب میں میری بڑوتری ہوگی بلکل جائز چیز ہے اس واسطے علانیہ دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے تو اُلٹھا عذاب ہے ہاں ظاہر کر کے دے سکتے ہیں بلکل بھی مجلس میں اعلان ہوا کہ بھائی ضرورت ہے کوئی اُٹھے دس ہزار دینے والا اُٹھے بعض لوگ جب میں ایک مرتبہ بولا مل صاحب چھپا کے دو تو کیا مل صاحب سب کو بول کر دے یہ اظہار دراصل کیا ہے اُبھار کے لیے ہے اور اُبھار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے بلکل مجلس میں اعلان کیا تھا لیکن جب انسان کو خطرہ ہے ریاکاری کا وہاں پر سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں ایسے دیں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا ہے ایسے دیں لیکن نیک بند اللہ کے چھپا کے بھی دیتے ہیں ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں اور ظاہری دینا ہے تو زکاة کہتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ظاہری نہیں دیں گے اسلامی معاشرے میں تب تک آپ کی زکاة دیئے نہیں دیئے معلوم نہیں ہوگی اس بات سے زکاة تو علانیہ دیں گے نوافل کے صدقات آپ چھپا کے دیں گے لیکن دو اللہ کی راہ میں سائنس سائنس کے مت رکھو آج بقیلی بہت بڑھ گئی ہے کرونا کے بعد ہے نا کرونا کے بعد بھی اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس یہ کرونا سے پہلے تھا لیکن اب کیا ہوگا بہانہ مل گا لوگوں کو بولنے کیا ہوگا کرونا کے بعد حالت بہت ٹھائٹ ہوگے بڑی پریشن اتاچ کھاتا اتاچ پھرتا اتاچ ہوتلا میں جاتا اتاچ سیل سپاٹے اس میں سب کمی نہیں آئے وہاں سب نہیں بزرہ کرونا اللہ کی راہ میں دینے گا فقط کہ کرونا کے بعد بھائی ایسا ہوگا بعد میں دوسرے بار دیں گے اس ٹھائٹل مڑھا رہا ہے نہیں نہیں ہوتلا کا کہیں سو بھوسیت ملوم رہت ہے کہاں جانا کیا کرنا تو یہ حالان کہ پیسہ ابھی بھی پیسہ لاکھوں کا پڑا ہوئے لوگ یہ گھر بھی بولو سیٹی میں یہ گھر ہے بولے تو انہیں کون ملوم انہیں آجی یہ کروڑ پتی ایک کروڑ پتی اسو پران زمانہ گیا کروڑ پتی ایک چھوٹا گھر رہا کتبھی پانچ کروڑ شہ کروڑ کون مالک چھوٹا گھر رہا ہے آئیسے ایک ایک نارمل نارمل ہلوے والے گانے باسترہ کنے باسترہ ہال باسترہ چل جاوڑوں کو بھائی 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 بولا وہ proportion ایسا مثالا زمان سے نکلا ملی ہلوے والے گانے بندی والے گانے سموشے والے گانے سب کیا ہی آجی پان پانچ چھ چھے گھر آئیں کالی اس کی قیمت لگائے تو کیا ہے پچاس سو کروڑ بنتی اس میں سے انہیں ایک پاؤ تکڑا بیشہ بولو پوری زندگی فیسٹر اڑھل میں گزارے جانتے ہیں تا پیسہ ہے اس کے لئے انہیں کیا کرتا گا تو پٹی پین پین لے گو سائیکل پوچھ لے پوچھ لے گو اس میں بیٹ کو ہاں ہائیو اللہ اڑا لے گو کیا کرتا میں پیسہ شکریہ بھائی میرے پاس میں کیا کروں میں کیا دےوں یہ فقیری لگی رہتا یہ فقیری نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یاد رکھو تو دینا ہے دیتے رہو اللہ دیتا رہے یہ مومن کی شان ہے سررا وعلانیا دیتے رہو دیتے رہو صحابہ کون سے پیسے والے تھے جی لیکن دینا رکھائے تھے کیا ایک ایک صحابی بھی اپنی اس سطح سے بڑھ کے دے دیا جب بھی پوچھیں بغیر پوچھے دے دیا ہاں صحابہ کا اللہ کے رسول کا معمول ہی کیا تھا کہ کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اچھی ہے تو نکال کے دے دے ماشاءاللہ بہترین چادر اللہ کے رسول ایک چادر پینے ہوئے ایک صحابی آئے کہا کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت چادر ہے اللہ کے رسول نے چاہتا حالانکہ وہ چادر ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اوپر کی چادر بلکل پھٹ گھز گئی ہے تو صحیح طور پر تن ڈھاکنے کا اوپر کا مدن ڈھاکنے کے لئے چادر نہیں تھی تو بڑی محنت سے وہ چادر انہوں نے بنائی جب چادر سب کا سب بنائی چادر کو گن دیا تو اپنے صاحب زادے کو کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے التجا کرو کہ میری یہ محنت کو قبول کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی چادر کئی دنوں کے بعد نصیب ہوئی اللہ کے رسول اسے قبول کر کے پہنے ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی ایک صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا خوبصورت چادر ہے اللہ کے رسول نے وہ چادر نکالی دے ایسی تنگی کی حالت تو نہیں آئی نا ہمارے پاس پھر اللہ کے راہ میں دینے سے رکھتے کیوں دیتے رہو جو دی آئے اسی میں سے تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے تو فرمایا کہ سرم وعلانیتم من قبل ایئتی یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلال کہ اس واسطے وہ علانیہ اور چھپے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرش کرتے رہتے ہیں کہ اس دن سے انہیں آزادی مل جائے جس دن کے اندر نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور اللہ اللذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء ف اخرج بہی من السمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجریہ في البحر بعمره و سخر لکم الانہار اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو خلق السماوات والارض یہاں پر رابز ساتھ نہیں آیا ہے لیکن عموماً سماوات کا لفظ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ساتوں آسمان ہیں کیونکہ جمع ہے پھر فرمایا والارض جس نے زمین اب یہاں پر توحید ہے باری تعالی تاکہ مشرقین کو معلوم ہو جائے کہ تم جو شرق میں مبتلا ہو یہ سب سے بترین گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں سب سے پہلے قائم کیا وہ توحید ہے اس لئے فرمایا کہ وہی رب العالمین ہے جس نے بنایا کیا بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور پھر نازل کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا آسمان سے کیا پانی پھر کیا ہوا اس پانی سے یا رب کیا تشریحی انداز ہے دیکھئے یہ صرف رب ہی یہ کلام کر سکتا ہے کسی کی مجال نہیں ہوگی ایسا کلام کرنے فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَات وہ ما جب گیا زمین میں تو نکلا ما نہیں پانی تو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خلاقیت ہے غیات و پانی لیکن نکلا پھل ایسا کئی مشن بنی ہے اب تک دنیا میں کہ تم پلاسٹک دالو اُدھر سے سونا نکلے پلاسٹک دالو تو پلاسٹک کا برتن نکلے گا تامبہ دالو تو تامبے کا برتن نکلے گا چاندی دالو تو چاندی کا برتن نکلے گا تم ادھر طرف سے تو کیا ہے پلاسٹک دالو اُدھر سے نکلتا سونا ہے کبھی کوئی خلاقیت ہے اسی کوئی چیز ہے یہ رب کی خلاقیت ہے جو تم کو جگہ جگہ دکھے گی کہ جاتی ایک چیز ہے نکلتی کوئی اور چیز ہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تو پانی اندر کیا تھا لیکن نکلا کیا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمْرَادِ پھر اس کے ذریعے سے نکالا بِهِ ماں کی طرف اشارہ ہے اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا کیا نکالا؟ پھل رسق لکم تاکہ تمہارے لئے کیا ہے سامان رزق ہو جائے کھانے کے لئے وَسَخْخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اور وہی یہ جس نے کیا کیا تھا تمہارے لئے کشتی کو مسخر کی فلک اصل میں جماع بھی ہے واحد بھی ہے کشتیاں بھی کہہ سکتے ہیں کشتی بھی کہہ سکتے ہیں یہ کشتی خود جو مسخر ہو کے جا رہی ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے وہ بڑا سمندر جس میں کتنی بڑی کشتی بھی ڈالو تو ایسے لگے گا کہ سوڑی سی کہے ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھی ہوگی لیکن وہ پورے پانی کو چیرتی ہوئی لمبے لمبے سفر کرنا اور اس سے زیادہ آج اگر دیکھ لیں تو یہ ہوا فضاء اور ان فضاؤں کو چیرتے ہوئے ہوای جہاز کا سفر یہ اللہ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں کون دیا ہے یہ قوت کس نے بکڑ کے رکھا ہوا کس نے یہ دماغ دیا انسان کو کہ یہ لوہے کے ٹنوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے وہ لیکن جو اڑتی ہے صرف انسانوں کا بوجھ نہیں انسانوں کے سامان کا بوجھ یہ کہ انسان کے لئے کیا ہے اگر کوئی انٹرنیشنل فلائٹ ہو تو چالیس چالیس کلو کیا ہے آپ کے لئے جائز ہوتا ہے ایک ایک کیا چالیس کلو سامان پھر کیا ہے لوگ کسی کسی فلائٹ میں چھس سو ساس سو افراد پھر اس کے بعد خود ایک فلائٹ کا وزن پھر فلائٹ کے اندر کا پٹرول کا وزن جو ٹنوں کے حساب میں اس میں ہوتا ہے کیونکہ کئی کئی فلائٹ چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگاتار چلتے ہیں تو ان کا جو پٹرول ہوتا ہے وہ خود اتنا وزنی ہوتا ہے وہ سب کو اٹھائے وہ جو غورتی ہے نا جی وہ صرف اللہ کا ازن پر غورتی ہے اس کے علاوہ کوئی اس کے لئے کیا ہے راہ نہیں پر وہ جو وزا کے اندر جو اپنا ایمیج اپنا کیا ہے سسٹم قائم رکھتے ہوئے اپنا وزن برخرار رکھتے ہوئے جو جاتی ہے نا یاد رکھئے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اگر آپ اللہ کی خلاقیت پر سوچیں گے کہ یہ سب کچھ کتنے دیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاز کے مثال دے رہا ہے لیکن آپ آج کے دور میں یہ آوائی جہاز کی مثال لے لینا چاہے وہ زمانے میں تو صرف جہاز تھے تو اس لئے فرمائے کون ہے جو مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے جہاز لتجریہ فی البحری بھی امری جو تمہیں لے کے اللہ کے حکم سے سمندر پہ چلتا ہے پھر اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارَ اور تمہارے لئے ہی دراصل کیا کر دیا ندیاں نہرے جو بھی ہیں تمہارے لئے مسخر کر دیا جیسا کہ بعضہ حادیث اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہر ندی ہر سمندر ہمیشہ روزانہ صبح پوچھتی ہے کہتے اے اللہ یہ ظالم انسانوں پر میں بھیجاؤں اللہ کہتا ہے کہ نا نا ابھی قیامت نہیں آئی رکھ تو سمندر رکا ہوا ہے اللہ جزن کہے گا کہ بھیجا تو پھر تو پھر دنیا ایک تنکے کی طرح دھمندر کے اندر چلی جائے اور سمندر کا پانی اُلٹ کے آ جائے گا اور سمندر کے تے میں اصل کیا ہے آگ ہے آگ جلتی ہو اسی لئے وَعِذَ الْبِحَارُ سُجِّرَت اور ایک جگہ فرمایا کہ وَعِذَ الْبِحَارُ سُجِّرَت جس سمندر دہکا دیے جائیں گے سمندر جلا دیے جائیں گے اور آپ پوچھیں گے پانی کیسے جلے گا پانی نہیں جلے گا لیکن اصل میں تہ میں تو آگ ہے اور ہر دن سمندر پوچھتا ہے کہ ان بدبقت گناہوں کے جتنے ان کی گناہ بڑھ چکے ہیں اے اللہ میں ان پہ بھیجاؤں لیکن تا ہے کہ نا نا ابھی وقت نہیں آیا ان ظالموں کو اور بھی وقت ہے لیکن جب یہ بہنے کا کہے گا تو پورا پانی ہم پہ آئے گا اور ساتھ میں کہا ہے نیچے کا جو آگ دہکتا ہوا انگارہ جو نیچے لاوہ ہے وہ لاوہ پھٹ پڑے گا تو لیگوں کو دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ وہ ایزا البحار و سعررت کے سمندر دہکا دیے جائیں گے کہ پورا سمندر آگ لگا ہوا ملے گا یہ بھی تو اللہ نے مسخر کر کے رکھا ہوا ہے کہ دیکھ ابھی وقت نہیں ہے جیسے بولتے ہیں ویسے سن وہی پر سمندر کے ساحل پر کیا کر رہے ہیں آج بدکاریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جتنے کچھ گرل فرنٹ بائے فرنس کے جوڑیاں ہیں کہاں بڑھتی ہیں انہی ساحلوں پہ جا کے بڑھتے ہیں بدبق اور اللہ سے ڈرے بغیر کرتے ہیں ایسے ایسے کام کہ شیطان بھی شرمہ جائے اللہ کا ایک حکم ہو جائے پھر سنامی آ جائے تو یہ کہاں گئے ان کے لاشیں تک پتہ نہیں چلی لیکن آج سے برائیوں کا گڑ سمندر کے ساحل بن چکے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگ برائیوں کے لیے سمندر انتخاب کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے انڈر میں ہے اور تم میرے سے ہی بغاوت کرتے ہو وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ اور وہی یہ جس نے تم نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ تم کو دیا آپ مانگے یا نہ مانگے یہاں پر تو کہہ مانگنے کا ذکر ہے فسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں مانگنا نہیں ہے یہاں مانا یہ ہے کہ تم مانگو یا نہ مانگو تمہاری ضرورت کی پوری جیس دیا ہاں تم مانگے تھے کیا اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں وہاں قسم قسم کے پھل رنگے فروٹ رنگے جوز رنگے عام رنگا جام رنگا فریر رئیس رنگا برگر رنگا پیزا رنگا مزے لے کو کھانے مجھے آپ کو ایک زبان ہونا دو ہونٹ ہونا داتا ہونا پوچھے اللہ دیکھے بھی نہیں دیتا تو کیا کر دیتا چوش بھی نہیں کر سکتا جانور کے سر کا گھانس کھالے گا اور رہنا پوچھا سب یہ کی چاہتا اللہ نے دیا کہ زبان میں مزہ کس نے دیا ہے جی رب نے دیا اگر یہ نہیں ہے نا پھر تو تمہیں مٹی کھلاو یا گوبر سب کھائیں گے احساس ہی نہیں ہوگا یہ تو رب نے دیا ہے تو تم مانگو یا نہ مانگو تمہاری ضرورت کی ہر چیز اس نے دیا ہے آتا کم من کل ماں سألتمو تو پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے یہ کہنا مطلب ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو لَا تُحْصُوْهَا نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں تم پر ہیں لیکن یہ انسان کہہ اِنَّ الْإِنسَانَ دَا ظَلُومٌ كَفَّار یہ بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ نمک حرام اللہ کی نعمتیں کوئی تو کھاتا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتا اب آگئے میں نے بتایا تھا یہ قوم کے اعتبار سے تفسرہ تھا اب اسی قوم کے بانی مبانی جن پر ان کو بڑا ناس تھا حضرت ابراہیم جو توحید کا سرچشمہ تھے جن کو عینوں نے کیا کیا تھا بدبخت ان کی طرف بھی شرک منصوب کر دیا تھا اور ان کے بھی ہاتھوں میں پھاسے کی تیر دے دیئے تھے جیسے ہمارے ہندر کیا کیا کہ عبدالخضر جلانی کا تو بڑا نعرہ ہے لیکن ان کی توحید کو پسپسٹ ڈال دیا اور انہی پہ الزام لگا کہ ان کی خبر کو سب سے بڑا درگاہ اور پوجہ کا ذریعہ بنا لیا وہی حالت اس وقت عربوں کی تھی کہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کو بگاڑ دیا یہ بلد کو یعنی شہر مکہ کو بڑا ہی پر امن دیکھیں ایک جگہ آیا ہے یہاں آیا ہے یہاں آیا ہے ایک جگہ معرفہ آیا ہے ایک جگہ نکر آیا ہے حفاظ کرام یاد رکھنے کے لئے کیا ہے میں اشارے دے رہا بقرہ میں جو آیا ہے وہاں پر حاضر بلد آیا ہے یہاں جو آیا ہے یہاں آیا ہے حاضر بلد آیا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ابراہیم میں حاضر بلد آیا ہے بقرہ میں حاضر بلد آیا ہے اور اس میں مفسرین ایک نکتہ بیان کرتے ہیں وہ جو حاضر بلد تھا جہاں نکرہ تمام آنا یہ ہے کہ ابھی مکہ میں کعبت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا اس وقت انہوں نے وہ کہا جب مکہ میں کعبت اللہ تعمیر ہو گیا سٹی سامنے بن گئی تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا حاضر بلد یہ ہو گیا سامنے کا سامنے تو معلوم ہو گیا یہاں دعا بات کی ہے وہ دعا پہلے والی ہے تو فرمایا ہے حاضر بلد آمینہ امن والا یہ شہر بنا دے مکہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا دے ان نعبدالاسنام بطوں کی پرستش سے یا رب ابراہیم جیسی شخصیت ڈر کے مارے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شرک بط پرستی سے بچا تو ہمیں کبھی کرے ہیں ہمیں پکے موہید جی کون تبی کہتے ہیں بولے سبل اٹھا لے با جائیں کیا جی مجھے مسلم مہیک مردہ بات بات میں بول دے کیا جی تمہیں مسلمان کے جی لڑنے آگا ہونے کیا بولے تمہیں مجھے مسلمان کیا پوچھے ہم کو کیا ہے غیرت آجاتی لیکن میں پوچھتا ہوں واقعیتا آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھو کہ بھی آپ نے یہ دعا مانگی ہے جو ابراہیم جیسی شخصیت نے مانگا ہے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا دے بط پرستی سے بچا دے بولے کب تبھی یہ مانگنے کی دعا سمجھے کبھی آپ نے ہمیں نہیں مانگا ہمیں مانگے تو کیا ہے خالی اللہ بنگلا دے کار دے پلان دے پریشانہ ہی شیطان کو بغادل اس پہ اثر ہوگا بیماری سے جر کر دے گردے فیلیر اس کے اسے یہ دعایاں آتے لیکن یہ دعایاں کبھی نہیں آتے کون تبھی کب تبھی جمعہ میں لکھو دیا علی بھائی مجھے نہیں لکھو دیا کون ہم سمجھتے ہی نہیں یہ مانگنے کی دعا ہے حالانکہ انبیاء نے مانگا ہے یہ دعایں پتا نہیں ہماری زندگی کا کون سا مرحلہ کہ ہم یہ توڑ کے رکھ دے ہم کیا ہیں بتپرستی شروع کر دیں شرک شروع کر دیں کاپنا چاہیے انسان یا نہیں ہم تو دراصل اللہ کا لاک لاک شکر لاک لاک شکر لاک لاک شکر توحید پہ مر گئے لیکن پتا نہیں ہمارے آنے والی نسل ہمارے خود کے بیٹے کسی پریشانی میں یا عقیدے کی کمزوری میں آگے جا کر مشرک بن جائیں رو رو کے مانگا تو ابراہیم نے یہ مانگا اللہ مجھے میرے بچوں کو یہ جو کیا ہے یہ عبادت جو ہے اسنام پرستی کی بت پرستی کی یہ شرک جو ہے نا اس سے بچا دے مجھے اور میرے بچوں کار دے بنگلا دے میرے بچوں کو فلا دے میرے بچوں کو انجینئر بنا میرے بچوں کو ڈاکٹر بنا یہ نہیں مانگا انبیاء نے مانگا تو یہ مانگا کہ اللہ موحید بنا دے میرے بچے پوری زندگی توحید پہ رہیں مریں تو میرے ساتھ آکے مل جائیں بس یہ نعمت ہے اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے اِن بدبختوں نے انسانوں کو بہت بہکایا اب یہ عجیب بات ہے یہ اتکڑے پہ آپ غور کرو نا اتکڑے پہ آپ غور کرو آپ حیران رہ جائیں گے اس کے فوایت پر بدھ بے جان ہے نا بھئی بدھ کہاں بہکا تھا بدھ کے اندر کہاں تاثیر ہے کہ وہ بہکا ہے لیکن ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھئے علیہ السلام ربی اے میرے رب انہنہ یہ بدھ جو اسنام ہے وہاں پر اشارہ ہے ضمیر اشارہ وہاں پر ہے بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہکایا انہوں نے بہکا ہے انہوں نے بہکا ہے نہیں اب یہاں پر بڑا چھک آ گیا ایک یہ لاپٹاپ بابا کے واسطے ہیں یہ دوسرے جو ہے نا چھپے قبے ہرید ہری خون ہری رومال ان لوگوں کے واسطے ہیں اگر یہ مرے ہوئے بدھ ہی اصل شرک ہوتے پھر انہوں نے اضلللہ کثیران پھر کہاں سے ہوتے نہیں سمجھتے ہیں سمجھے نہیں وہ بھی ہیں یہ جو بدھ بیٹھے ہوئے ہیں پیر بن کے یہ علماء ایسو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو برملہ کہہ کے کہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں یہ بھی تو بھت ہی ہیں کثیر تعداد کو تو ان بدبختوں نے بہکایا ہے بھت کو تو کوئی چھو اگر خالی بھت ہی شرک رکھ دو پھر تو یہ آیت ہی بیمانہ ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے بدھ کو پوجا کرنے کے لیے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا بھائی روکنا نہیں سو ان کے لیے محنتیں کی اس میں وہ سب شامل ہو گئے ان کو دیکھ دیکھ کے کیا کیا لوگوں نے ان کے جبے قبے پہ گئے اور ان کے باتوں پہ گئے ان کے لچے دار کہانیوں پہ گئے پھر اس کے بعد گمراہ ہوئے یہ ہیں اصل پیچے کارندے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ ہیں وہ بدھ جو دراصل کیا کیے تھے بہت سے لوگوں کو بھکا دیا تھا فَمَنْ تَبِعَنِي پھر اے اللہ ان میں سے جو میری اتباہ کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرے میں سے ہے وَمَنْ عَصَانِي اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا جو توحید کو چھوڑے گا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ کہ تو بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ نہیں بولے کہ اے اللہ اس کو سزا دے یہ حضرت ابراہیم کا حلم ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ جو میری اتباہ توحید پہ رہے گا تو وہ تو میرا ہے میں اسے ساتھ لے کے جنت جاؤں گا لیکن جو نافرمانی کر کے شرک پہ جائے گا وہ تیرا فیصلہ ہے اس کے بعد تو غفور الرَّحِيمِ حالانکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ مشرق جنت نہیں جاتا لیکن ان کا رحم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تُو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس پر بڑے بہترین آیات ہیں اس ان کی قوموں پر انبیاء نے تب کیسی کیسی دعائیں کی اور ہمارے رسول نے کیسے کی لیکن میرے پاس وقت اجازت نہیں دیتا اس واسطے میں آگے بڑھتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افقدتا من الناس تہوی الیہم وارزقهم من السمرات لعلہم يشکرون کہ اے ہمارے رب بے شک میں نے ٹھکانہ کیا میں نے انہیں ٹہرایا کہاں من ذریتی میری ذریت میری اولاد کو بیواد ان ایسی وادی میں غیر ذی زرع جس کے اندر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ویران جگہ سہرہ میں میں نے اپنے خاندان کو میں نے اپنے اولاد کو وہاں پر ٹہرایا ہے وہ کہاں ہے عند بیتک المحرم تیرے بہترین محترم گھر کے پاس کعبت اللہ کے پاس میں نے میری بیوی حاجرہ اور میرے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لابس آیا جہاں پر پانی کا ایک دن کا بھی نہیں کھیتی بڑی کچھ نہیں ہے بلکل ویران جگہ ہے وادی غیر ذی زرع جس کے اندر کوئی کھیتی نہیں ہوتی ایسی جگہ کیوں ربنا لیقیم الصلاح اس واسطے کے لیقیم الصلاح کہ اس واسطے کے وہاں پر نماز قائم کریں فجعل افیدتا من الناس تہوی علیہم پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو میں نے قربانی دیا اے اللہ میرے بچوں کو یہاں پر لابس آیا تاکہ یہاں نماز کا قیام ہو تو اے اللہ تو بھی کرم کر کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف تہوی علیہم مائل کرتے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت کیوں ہے اور مکہ والوں سے ہمیں کیا نزبت ہے لیکن پھر بھی وہ ایک محبت ہے یا نہیں ہے یہی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی جو آج تک ہے انہوں نے مانگا تھا اے اللہ میں اکیلے اپنے بچوں کو لے آکے بسا دیا تیرے سہارے پر لیکن اے اللہ تو دلوں کے اندر لوگوں کے فجعل افیدتا من الناس لوگوں کے دلوں کے اندر تہوی علیہم کہ ان کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف اور ورزقهم من السمرات اور انہیں پھلوں کا رزق دے لعلہم یشکرون تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں تو آج نہیں اس سے پہلے جب ٹرانسپورٹیشن اس حد تک بھی نہیں تھا کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کوئی پھل جا سکتا تھا تب بھی بھی ہمارے بڑے جو اس سے پہلے حج عمرہ گئے ہیں وہ لوگ شہادت دیتے ہیں کہ اس وقت بھی قابت اللہ میں ہر قسم کا پھل ملتا تھا حالانکہ سہرہ آپ کو یہاں کوئی پھل نہیں ملے گا لیکن قابت اللہ میں ملے گا یہ حضرت ابراہیم کے دعا کی برکت ہے کہ وزرقهم من السمرات اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیری شکر گزاری میں گزارے ربنا انگتالمو ما نخفی و ما نعلن اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپائیں اور جو کچھ ہم ظاہر کریں زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی پر کوشیدہ نہیں ہے یہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد حند پر شکر بھی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسمائیل اور اسحاق عطا کیے کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا رب العالمین دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے آپ رب سے مانگو شادی ہوگی دس سال مانگو جی ملے گا نہیں ڈاکٹران بلدہ لے مانگو جی ملے گا نہیں میں لے پالک لے لے مانگو جی ملے گا ملا میرے ساتھ ہوا شادی ہوگی کئی سال ہوگی مانگو رب سے کہا کہ نہیں سال گزر دے گا میڈیکل بھی کیا ہے ساتھ نہیں دے رہا مانگو رب سے یتیم خانے میں کسی بچی کو لے لوں لے پالک کہا کہ مانگو جی لے پالک کے بڑے مسائل ہیں مانگو پھر اس کے بعد مل ساب بیٹی ہوئی ماشاک الحمدللہ اللہ اللہ وحب لی علا الكبر اسماعیل واسحاق اس بڑاپے میں ہمیں اسماعیل ایلدہ اسحاق تونے اتا کی ان ربی لسمیع الدعاء ہے میرے پروردگار تو واقعیتاں دعاؤں کو سننے والا ہے مانگ کے تو دیکھو نا اس سے لگ لپٹ کے مانگو رو کے مانگ کے دیکھو تو پورا مان اس پر رکھ کے تو دیکھو کہ بھروسہ کر کے تو دیکھو نا کیسے رب نے بھی قبول کیا ہے دعائیں تم مانگتے ہی ایسے مانگتے ہو قبول کریں گا کی نہیں کی کہا قبول کریں گا نہیں کریں گا اللہ دے اللہ مجھے کہ اس بھی نہیں ملتا تم نا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی یا رب پھر یہ دعا آگئی جو ہم کبھی نہیں کرتے کبھی آپ نے یہ مانگ آئے اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا تمہارے میں کچھ کہتا ہی ہے لیکن اپنی اولاد کے لئے تو وہ کم از کم وہ تو کیا ہے کوئی نماز نہ چھوڑے ابراہیم جیسے شخصیت مانگ رہی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی مجھے بھی پابند رکھ اور میری ذریت کو بھی ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرمالے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے پرورتگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنین کو بھی جس دن حساب ہونے لگے گا یہاں پر ماں باپ کا لفظ اس واسطے استعمال کر لیا تھا کہ انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا اس واسطے انہوں نے استعمال کر لیا لیکن بعد میں معلوم ہوا تو اللہ خود کہتا ہے کہ ابراہیم کو جب معلوم ہو گیا کہ باپ دراصل اسی شرق پہ مر گیا جہنمی ہو گیا تو وہ وعدہ جو تھا وہ وعدے کے تحت انہوں نے استغفار کیا لیکن جب فلمہ تبین لہو انہو عدو للہ جب معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہی ہو کے مرا تبر امین پھر تو توبہ کرنا چھوڑ دیا مغفرت مانگنا چھوڑ دیا کیونکہ مشرق کے لئے مغفرت کی دعا موحید نہیں کر سکتا نظرت ابراہیم یہاں پر باپ کا ذکر ہے لیکن اصل میں کیا ہے یہ وعدے کے تحت تھا یہ لے کہ کوئی نہیں کہنا ابراہیم نے اپنے پہا ہے مشرق باپ کو دعا کریں میں بھی کرتا ہوں نہیں چلتا مشرق باپ ہو گیا واضح ہو کہ مرا ہے شرق پر باپ ہونے کے باوجود دعا نہیں کر سکتا یہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا تھا تو وہ شرطیہ تھا انہوں نے کیا کیا تھا وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں ترے لئے دعا استغفار کروں گا لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وہ شرق پر ہی مر گیا تو اللہ کہتا ہے تبر امین پھر انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا یہاں پر ہے موجود لیکن وہاں پر اس کا انکار موجود ہے حضا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیو لکم ولسائر المسلمین من کل ذمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کیلئے